بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیفر زبان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی الحمدللہ رمضان المبارک کے روزے آ رہے ہیں رمضان المبارک کے روزوں میں افتاری کے ٹائم پر پکوڑے کھانا کس کو پسند رہی ہیں لیکن ماںوں بینوں کو بھائیوں کو گھر میں پرابلم یہ ہو جاتی ہے جب وہ پکوڑوں کا مٹیریل تیار کرتے ہیں وہ پانی چھاڑ دیں دیں کون سی چیزوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ چار دن تک پکوڑوں کے مٹیریل کو ایک دفعہ بنا کے رکھیں چار دن تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ فول ویسے رہیں گے کلر بھی ویسا رہے گا خراب بھی نہیں ہوں گے پانی بھی نہیں چھوڑیں گے نرم بھی نہیں پڑیں گے خستہ اور کرکرے بنیں گے خستہ اور کرکرے پکوڑے رمضان شریف میں کس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں مکمل گائیڈ کروں گا توجہ سے دیکھئے گا یہ کمال کے کرکرے پکوڑے بنانے کے لیے ہم نے چار عدد علو لیے تھے آدھا کلو علو ایک علو اس طریقے سے کاٹ لیا دھو لیا اچھے طریقے سے اوپر سے چھیلنا نہیں ہے یہاں سے اس طریقے سے اس طریقے سے جس طریقے سے چپس کے علو آپ کاٹتے ہیں اس طریقے سے کاٹ لگا لیں گے ہم آرام سے اور اس طریقے سے کاٹ لیں گے رمضان شریف سبحان اللہ اس طریقے سے ہم یہ علو اس طریقے سے کاٹ لیتے ہیں میں آپ کو پینیشن دکھا دوں اس طریقے سے آدھا کلو علو کو پھر ملتے ہیں آپ سے آدھا کلو علو ہم نے اس طریقے سے چپس کے سائز کے کاٹ لیا لیکن ٹھوڑے سے باریک رکھے ہم نے اس طریقے سے اس کے اندر جو کڑوی کام ہوتی ہیں تین ادر سبز مرچیں باریک کٹی ہوئی شامل کر دی اس کے اندر ہم نے ایک پیاس دمیانے سائز کا چوب کیا ہوا شامل کر دیا اس طریقے سے اس کے اندر دھنیا ٹو ٹیبل سپون شامل کر دیا کوئی مسئلہ نہیں بنا خوشک دھنیا پورڈر وان ٹی سپون شامل کر دیا اچھا ٹو ٹی سپون ہم شامل کریں گے ثابت دھنیا اس طریقے سے چسکائے گا دانت کے نیچے کڑچ کڑچ کرے گا ہے زیرا وان ٹی سپون شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اجوین تاکہ آپ کے حاضنے کو دروس ترکھے رمضان شریف میں ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے اس کے اندر آپ پہتورہ بکس اٹھا لیں گے پہتورے بکس میں سے اس کے اندر شامل کریں گے ریٹ چلی پورڈر وان ٹی سپون fulfillment شامل کر دیں گے کٹیوئی مرچ ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے زیرا پورڈر ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے نمک نیچوک کے داب درنے کا سمجھاری ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ دیکھیں فور ٹیبل سپون میدہ شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا فور ٹیبل سپون ہمارے پاس بیسن شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے پانی بھی نہیں ڈالا نمک بھی نہیں ڈالا نمک میرے موں کی طرف کرنا کیا مرے اگر آپ نمک ڈالیں گے پھر یہ چار دن تک نہیں رہیں گے یہ بات ذہن میں رکھئے گا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے کیونکہ سبز مرچیں اور حالو جو ہیں انہوں نے بھی پانی چھوڑنا ہوتا ہے اپنا اچھے طریقے سے مکس کر لو پھر میں آپ سے ملتا ہوں ٹیبل کلیر کر لو یہاں پہ ہم نے گھی کو چڑھا دیا ہم گھی میں فرائی کریں گے گھی میں پکوڑے خستا کرکرے بنتے ہیں آپ اگر گھی پسند نہیں کرتے آپ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے پبندی نہیں ہے لیکن مارکیٹ سے جو آپ لے کے آتے ہیں وہ گھی میں فرائی ہوتے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنے مٹیریل کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہم نے زیادہ اس کو بیسن اور میدے کا یوز نہیں کیا اگر آپ مزید خستا بنانا چاہتے ہیں آپ اس کے اندر ون ٹیبل سپون چاولوں اور آٹا بھی ڈال سکتے ہیں اس ٹائم پہ آکے ہم مارکیٹ کا ٹچ دینے کے لیے ہلکا سا اس کے اندر ییلو فوڈ کلر کا ٹچ دیں گے ہلکا سا ڈالیں گے اس طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے مارکیٹ میں فوڈ کلر کا یوز کیا جاتا ہے اس طریقے سے مکس کر دی ہم نے ٹھیک ہوگی دیکھو آپ کو لگ رہا ہوگا اکیلا اکیلا جو ہے نا آلو ہے یہ ہمارا جو ہے نا لچھا پکوڑا تیار ہوگا الحمدللہ کمال کا اب آپ نے اس کو چار دن کے لیے کور کر کے فریج میں آپ رکھ سکتے ہیں یہ الحمدللہ خراب نہیں ہوگا جب آپ کا دن چاہے شرط یہ ہے خراب نہ ہونے کی کہ نمک نیوے چطاب دینا چھوکے ٹھیک ہو گیا جس ٹائم پہ آپ نے فرائی کرنے ہیں آپ نے ہلکا سا نمک ڈال لیں ٹیسٹ کے ساپ سے تھوڑی سی جگہ پہ سارے چنیت آپ دینا ہے اس طریقے سے تھوڑا سا نمک ڈال لیں پانی لینے ہلکا سا وہیں پہ تھوڑی سی جگہ میں ہم نے اس کو مکس کرنا ہے یہاں پہ اس طریقے سے کئی دفعہ میں نے اپنی ریسپیوں میں بتایا اس طریقے سے ہم اس کو تھوڑی سی جگہ میں مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اس طریقے سے پانی ہلکا سا لگائیں گے پہلے پانی اور نمک لگائیں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے چار دن تک نہیں بچیں گے اس طریقے سے مارکیٹ میں اس طریقے سے ہی کیا جاتا ہے میرے بھائیو اس کو یہاں پہ مکس کر لیں ہم اچھے طریقے سے یہ دیکھو ہے کمال کمال کے بنیں گے چھل کے لیے اتارے آلو ہو گئے ہیں اس طریقے سے اس کو مکس کر لیا ہم نے یہاں پہ ہلکا سا پانی ڈال کے اس طریقے سے بھائیو اس طریقے سے مکس کرنا ہے آپ نے نمک اپنے احساب سے سیٹ کر لیا کر لیجئے گا اس طریقے سے اس کو مکس کر دیا ہم نے مکس کرنے کے بعد ہمارا گھیج جو ہے نا وہ گرم ہے آپ نے ہم نے پکوڑا اٹھانا ہے اس طریقے سے کھوٹیل اچھے بنتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے میڈیم فلیم رہے گا میرے بھائیو ہائی پہنک کریں گے نہیں تو کچھ رہا جائیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے پکوڑے ڈالنے کے بعد گل سنو مو بی طرف کرو کیمرے چمچا چکو بیچ تاب دیو کڑچے چکو اب بھائی نہیں میڈیم فلیم رہے گا ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ایک منٹ کے بعد ملیں گے ایک منٹ کے بعد ان کو اس طریقے سے ہم ہلائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پکوڑ کی کنڈیشن کیا ہوگی اگر آپ ایک منٹ سے پہلے چھیڑنے کی کوشش کریں گے پکوڑ اچھا نہیں بنے گا میڈیم فلیم پہ اس کو سات سے آٹھ منٹ کو کھونے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے گل سمجھا رہی ہے سبحان اللہ موہج پانی الکے الکے سات منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں میڈیم فلیم پہ سات منٹ کے بعد ان کو نکالنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگے ہیں ساؤنڈ سنانے لگے ہیں آپ کو لک دیکھ لیں اس طریقے سے اب ہم کیا کریں گے میڈیم فلیم رہے گا دیکھیں کتنے پیارے پکوڑے بنے یہ دیکھ لیں ہاں چس کیا ہے نہیں اس طریقے سے میڈیم فلیم رہے گا پھر وہی پراثیس ہلکا سا نمک اس طریقے سے جتنا آپ پسند کرتے ہیں نمک نہیں ڈالیں گے چار دن تک رہیں گے ہلکا سا پانی اس طریقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھے دیکھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ان کو ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے سبحان اللہ تمام اس پراثیس سے بنا لو پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ اس طریقے سے ہم نے پکوڑے ڈال دیئے اب ان کو بھی ہم اس طرح سات سے آٹھ میٹ دیں گے اس کے بعد آپ سے دلیں پکوڑے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت پیاری فشبواری الحمدللہ کمال کے ریڈی ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ چھتنے میں سبحان اللہ کے مزے یہاں آپ اس طریقے سے نکال دیں گے اس طریقے سے مٹیریل جو آپ کا بچ جائے آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں ٹینشن نہ لیا کریں چار دن تک آپ اس کو چلا سکتے ہیں پھر مجھے کمنٹ بکس نے بتائیے گا کہ آپ کے پکوڑے کیسے بنیں آپ اس کو رہتے کے ساتھ لیں آپ کا دن چاہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ لیں اگر میرے بھائیو آپ کو ہماری یہ خوبصورت سے یونیک سی پکوڑوں کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں رشتیداروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ میرے لئے میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ